بڑکدل لال بزار سری نگر میں ایک دلدوز اور انسانیت کو شرم سار کرنے والا واقعہ پیش آیا ایک داماد نے مبینہ طور پر اپنی ساس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا سری نگر پولیس نے ایک ٹویٹ کر کے جانکاری دی ہے کہ شبیر احمد بٹ ولد عبدالسلام بٹ ساکنہ گلشن باگ بڑکدل سری نگر کو گرفتار کیا گیا ہے اس پر اپنی ہی ساس کو قتل کرنے کا الزام ہے شبیر اصل میں پٹن کر رہنے والا ہے اس حوالے سے پولیس سٹیشن لال بزار میں کیس درج کر کے مزید جان شروع کر دی گئی ہے سری نگر کے نمائش گراؤنڈ میں دو نوجوانوں پر چاکو سے حملہ کرنے کے الزام میں تین افراد کو گرفتار کیا گیا سری نگر پولیس کے مطابق سرائی بالا سے تعلق کرنے والا تین افراد کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق اس جرم کو انجام دینے کے لئے استعمال کیے گئے تین چاکو بھی برامت کیے گئے ہیں گرفتار افراد میں حماد خان ولد مرہوم جاوید احمد بازل خان ولد مرہوم جاوید احمد اور ماجد خان ولد مرہوم محمد افضل خان شامل ہے اس حوالے سے پولیس سٹیشن شیرگری میں کیس درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے بعد ہمارے رینہ واری سری نگر قریب آوارہ کتوں کو بے دردی سے مارنے پر دو افراد کو گرفتار کیا گیا سری نگر میں پولیس کے مطابق یہ واقعہ 21 جولائے کو پیش آیا تھا اور اس سلسلے پولیس سٹیشن رینہ واری میں مختلف دفعات کے تحت کیس درج کر دیا گیا ہے گرفتار افراد میں گزار احمد بیک ساکنہ رہیمیا کولنی لال بزار اور انان شاہ ساکنہ حول بادام واری میں شامل ہے پنچزلہ کے سورنکوٹ علاقے میں شراب کی ایک دکان میں مشتبہ حالات میں آگ بھڑک اٹھی ہے اس واقعے میں دکان میں رکھی ہوئی لاکھوں روپے مالت کی شراب کی بوتلے راکھ ہو گئی اس بیچ پولیس موقع پر پہنچ کر اس معاملی کی تحقیت کر رہی ہے خاص بات یہ ہے کہ سورنکوٹ میں کچھ عرصہ قبل ہی کھولی گئی یہ شراب کے دکان ابتدا سے ہی تنازات میں گھیری ہوئی ہے اس دکان کو بند کروانے کے لیے لوگوں نے احتجاج بھی کیا تھا لوگوں نے ڈیڈی سی ممران پنچائد کے نوائندوں کے ساتھ مل کر احتجاج بھی شروع کر دیا تھا وہ اس شراب کے دکان کو بند کرنے کی مانگ کر رہے تھے زلہ شوپیا میں ریمبو اسکول کے قریب پیش آئے ایک حاضر میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ملوک شخص بازری نکال رہا تھا کہ اس دوران ایک ٹریکٹر نیچے آ گیا اور وہ اس کے نیچے آ گیا شمالی سری نگر کے بالا علاقوں میں بادل پھٹنے کے نتیجے میں سعید پورا ہمچی کے علاقے میں شدید سیلاب آ گیا سری نگر کے مہر جنید عظیم وطو نے ایک ٹویٹ کر کے اس کی جانکاری دی ہے اس حوالے سے وائرل ہوئے ایک ویڈیو میں دکھا گیا ہے کہ کچھ مویشی بھی پانی میں بہ گئے ہیں جنید وطو کے مطابق اس ایم سی نے ہر ممکن اقنام کیا اور وہ علاقے میں کام جاری رکھے ہوئے ہیں یہاں کئی جگہوں پر پانی جمع ہو گیا اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے تو آپ کو بتا دیں جنید وطو نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے اس چیز کا نوٹس لیا گیا ہے کئی علاقوں میں سری نگر کے بالا علاقوں میں بادل پھٹنے سے یہ حالات پیش آئے ہیں شمالی سری نگر کے بالا علاقوں کی بات کی جاری ہے جہاں پر بادل پھٹنے کے نتیجے میں سعید پورا ہمچی کے علاقے میں شدید سیلاب آ گیا سری نگر کے میں جنید عظیم وطو نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے جو آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے جانکاری دی ایک ویڈیو بھی اس حوالے سے وائرل ہوا ہے جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ مویشی بھی پانی میں بہ گئے ہیں جوین مطو کی مطابق کہ ایس ایم سی نے ہر ممکن اقدام کیا ہے اور وہ علاقے میں کام جاری رکھے ہوئے ہیں یہاں کئی جگہوں پر پانی جمع ہو گیا ہے اور لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے دو تصویریں آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک عوود جو کی بادل پھٹنے کے نتیجے میں سید پورا ہمچی علاقے کی تصویر ہے جہاں پر لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا ہے اور اس حوالے سے میر جنید عظیم مطو نے ٹویٹ بھی کیا ہے وہ تصویر بھی آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے نمائندے رئیس اس وقت ہمارے ساتھ جوٹ چکے اس علاقے میں اس وقت کی کیا صورتحال ہے رئیس ہمیں بتائیں جی ہاں بلکل اس وقت موجود ہے سید پورا ہمچی سری نظر میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ گھروں میں گسا ہوا ہے جو پیڑک فیلڈ سے ان میں پانی ہے اور لوگ یہاں پہ جو ہے وہ کافی پرنشان ہے اور ان کا ایمانہ ہے کہ لگاتار یہاں پہ جو ہے اس پانی کی وجہ سے ان کو کافی دکتیں ہوئی ہیں حالانکہ یہاں پہ آفیس ورز بھی پہنچے تحصل دار یہاں پہ پہنچا ہے ایڈمیسٹریشن کی اور سے جو ہے اس ایڈیا کو کلوزی مانیٹر کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پانی جو ہے وہ گھروں کے اندر گسا ہوا ہے روڑ جو ہے وہ بلاک ہے اور لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جوتے نکال کے جو ہے وہ لوگوں کو چلنا پڑ رہا ہے اور یہاں پہ ہم نکاتار دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کافی پریشان ہے اور پانی جو ہے پورا یہ ایڈیا جو ہے وہ تالاب میں تبدیل ہو گیا ہے اور یہ ریزیڈنشل ایڈیا یہاں پہ ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بلکل آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ پیڑی فیلڈز بھی ہے اور ان میں بھی جو ہے وہ پانی گسا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کو اب اس میں جو ہے اس پانی کی وجہ سے اب کسانوں کو بھی نقصان ہوگا تو کوئی ملا کے اگر دیکھیں تو پورا یہ ایڈیا جو ہے وہ تالہ آپ نے تبدیل ہو گیا ہے رئیس جرہ دزیمتو نے بھی اس صورتحال کا نوٹس لیا ہے اور انہیں ٹویٹ بھی کیا ہے ساتھی کا آیا ہے کہ تمام تر کام جو ہے منصفل کی طرح سے وہ کیے جا رہے ہیں جی ہاں بلکل جس طرح سے ان کا ٹیویٹ آیا تھا اس میں صاحب کہا تھا کہ جو اسنسی ہے وہ اس کو تمام وہ سٹیپ اٹھا رہی ہیں جو کی تمام وہ میجرز اٹھا رہے ہیں جو امپورٹنٹ ہے اور اس کو وہ کلوزی جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایڈمیسٹریشن کے بھی اس پہ جو ہے وہ نظر بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ اہلا آفیسر جو ہے وہ پہنچ کے تحصیل دار یہاں پہ آیا ہوا تھا اس سے پہلے جو پولیس کے عدکاری بھی یہاں پہ آیا ہوئے تھے تو کل ملا کے اگر ہم دیکھیں تو اس ایڈیا میں جو ہے وہ پانی جب سے گسا ہے تب سے یہاں پہ کافی پرابلم ہوئی ہے کیونکہ یہ پانی اچانک سے آ گیا تھا اور جو یہ ریزنشل ایڈیا ہے اس میں اچانک پانی گز گیا تھا جس کی وجہ سے پینک ہوا تھا اور جس طرح سے جب بھی کوئی اس طرح کی ناگھانی آفت آتی ہے نیچنل کلی میٹی آتی ہے تو اس میں جو ہے لوگوں کو ریاکٹ کرنے کا بہت کم سمیں ملتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ پینک کر جاتے ہیں اور ایسے میں ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ بھی اتنی جلدی جو ہے وہ ایلرٹ نہیں ہو پاتی لیکن یہاں پہ کلوزلی تمام چیزوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گبرانے کی کوئی بات نہیں پینک نہ کریں اور وہ ہی سب سے بڑی گنیمت جو رہی ہے ابھی کسی بڑے مالی جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں اطلاعات سامنے نہیں آئی ہے اور یہاں پہ لوگ جو ہے وہ کوئی جانی نقصان نہیں ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو جو کسان ہے ان کو نقصان ہوا ہے جو کھیتوں میں پانی بڑا ہوا ہے جو پیڑی فیلڈز ہے ان میں پانی بڑا ہوا ہے گروں کے اندر جو ہے وہ پانی گسا ہوا ہے تو یہاں پہ لوگ جو ہے وہ کافی پریشان ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی فیملڈز کو ریلے کوئٹ کیا ہے یعنی کہ شپٹ کیا ہے یہاں سے دوسرے ایریاز میں یہاں کے لوگ جو ہے وہ ایک گر میں ایک ہی بندہ رہ رہا ہے کیونکہ در ہے کہ پانی جو ہے اور نہ بڑ جائے اور جو ہے وہ مکانوں میں پانی نہ گز جائے یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے یہاں پہ کافی ڈرے ہوئے ہیں اور جب یہ باطل فٹے تھے اس کے بعد جو ہے پورا ایریا جو ہے یہاں پہ پینک ہوا تھا اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایریا ابھی بھی جو ہے وہ طالب کی شکل اس کے اختیار کی ہوئے ہیں یہ بتائیں کہ وہاں کے لوگوں کا کیا کہنا ہے کیا ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اس طرح کی بارش ہوئی ہو اور ایسے صورتحال اس جگہ پہ ہوئے یا پہلے بھی بارش کی سیزن میں ایسے صورتحال وہاں پیدا ہوئے ہیں اس علاقے میں جی ہاں یہاں پہ ہم نے کچھ لوگوں سے بات کری تو ان کا یہی کہنا ہے کہ پہلی بار ان نے اس طرح جو ہے وہ پانی دیکھا ہے لگ بگ پندرہ بیس فٹ جو ہے پانی اچانک سے آ جاتا ہے پورا ایریا جو ہے وہ طالب میں تبدیل ہوتا ہے اس کے بعد یہ پانی جو ہے وہ گروں میں گز جاتا ہے روڑ بلاک ہوتے ہیں لوگوں کے پاس جو ریاکشن ٹائم ہے وہ بہت کم ان کو ملا سامنہ بہت کم ملا کہ وہ ریاکٹ کریں یہی وجہ ہے کہ زیادہ پانک ہوا یہاں پہ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایڈمیسٹریشن بھی حرکت میں آگئی اور کوئکلی انہوں نے بھی ٹائم لی یہاں پہ جو ہے وہ سٹیپس اٹھائے یہاں پہ تحصیل دار پولیس اہلا ادھکاری لوگ ایڈمیسٹریشن کے لوگ یہاں پہ پہنچے اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کو جلاسہ دیا گیا انشور کیا گیا کہ ایڈمیسٹریشن کی اور سے ان کو پورا جو ہے وہ سیوگ پورا سپورٹ ملے گا لیکن ابھی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے پانی گھروں میں گسا ہوا ہے روڈ بلاک ہے اور ساتھی ساتھ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو چلنے میں دشواری ہو رہی ہیں تو ابھی بھی پینک ہے اس ایڈمیسٹریشن سے اپیل کر رہے ہیں ریکوست کر رہے ہیں کہ جل سے اس پانی کو نکالا جائے بلکل رئی شہاں پر ایڈمیسٹریشن سے اپیل کی جا رہی ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو سورتحال بنی ہوئے ہیں اس سے نمٹا جائے بہتر اقدامات کیے جائے لیکن وہاں پر یہ بھی سوال آتا ہے کہ اگر پہلے بھی اس طرح کی سورتحال اس علاقے میں ہوتے رہے ہیں اور بارش کی وجہ سے سہلا بھی سورتحال دیکھنے کو ملتے آئے ہیں تو ایسے میں جب یہ سیچویشن آ جاتی ہے اس کے بعد ہی نوٹس کیوں لیا جاتا ہے اس سے پہلے ہی کیوں کر جو ہے اقدامات نہیں کیے جاتے منصفل کی طرف سے جہاں اگر ہم دیکھیں تو نیچرل کلیمیٹی ناغانی آفت جب بھی کہیں پہ آتی ہے تو اس میں جو ریاکشن ٹائم ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور یہاں پہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو اپر ریچز ہے وہاں پہ یہ نورت سری نگر کے اپر ریچز میں جو ہے یہ بادل فٹے ہیں اس کے بعد یہ نیچے کا علاقہ ہے جو ہی بادل فٹے اس کے بعد جو ہے پانی جو ہے وہ یہاں پہ آ گیا اور ریاکشن ٹائم جو تھا وہ بہت کم تھا اس لئے جو ایڈمسٹریشن ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی پوری طرح سے اس کو کلوزی مانیٹر کر رہے ہیں پورا ان کا سیوگ رہے گا سپورٹ رہے گا لیکن جب بھی نیچرل کلیمیٹی آتی ہیں تو ایسے میں جو ہے ریاکشن جو ریاکٹ کرنے کا ٹائم ہے وہ بہت کم ہوتا ہے حالانکہ یہاں پہ جو ایڈمسٹریشن ہے وہ پوری طرح سے ساتھ رکھے ہیں ان کو آشواسن دیا گیا ہے ایشوار کیا جا رہا ہے کہ ان کو ہر طرح کی جو ہے وہ سپورٹ کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو سری نگر کے میئر ہے جنید آزم متو انہوں نے بھی کہا ہے کہ سری نگر منسپل کورپریشن جو ہے وہ ہر وہ سٹیپ اٹھا رہی ہے جو امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے اس طرح کے جو ریسکو کے کام ہے وہ جاری رہیں گے اور آس پاس ہم نے دیکھا جو آس پاس کے لوگ ہے وہ بھی یہاں پہ ریسکو کے لیے آئے ہیں اور پوری طرح سے اس ایریا میں ابھی بھی جو ہے وہ پانک ہے ایریا جو ہے وہ طالب کی شکل اختیار کر گیا ہے پورا ایریا طالب بنا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے آشواسن دیا ہے انہوں نے لوگوں کو ایشور کیا ہے کہ ہر ممکن جو ہے ان کے لیے جو ہے ہر وہ سٹیپ اٹھایا جائے گا جو امپارٹنٹ ہے جس سے ان کے جانی اور مالی نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے بلکل ایشورنس دی جاری ہے لوگوں کو کی اقنامات کیے جائیں گے پر یہ امید کی جاتی ہے کہ آگے پھر جب موسم بہتر ہوتا ہے اس وقت بھی جو ہے تمام مرمت کے کام کیے جائے جو بھی ضرور اقدامات ہے وہ کیے جائے تاکہ آنے والے پھر جب بھی بارش ہویا اس طرح کے حالات ہو تب لوگوں کو اتنے دکتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے رئیس آپ کا بہت شکریہ تمام تر جانکاری کے لئے برے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے کپوڑا زلے میں تیز بارش ہو اور بادل پھٹنے کی وجہ سے کئی علاقے میں سلابی صورتحال پیدا ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق کپوڑا کے ترمناڈ ہائی ہاما کلاروس سموری شالگون دھلولاب میں نصف درجن گاڑیا ملبے کے نیچے دب گئی ہیں کلاروس کے خاتون فسننے کی وجہ سے قرقاب ہو گئی اور اس کی موت ہو گئی در تباہی کے مناظر کے باعث دیپٹی کمیشنر کپوڑا آئیشی سودان نے افسران کی ٹیم کے ہمرا متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا دورہ کے دورہ دیپٹی کمیشنر نے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا دیپٹی کمیشنر نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ نقصان کا تقمیناہ لگا ہے انہوں نے لوگوں کو تلقیم کی کہ وہ بارشوں کے پیش نظر پہاڑی علاقوں میں اپنی نقل حرکت کو محدود رکھیں تاکہ انسانی جانوں کا زیان نہ ہو دیپٹی کمیشنر آئیشی سودان نے ایک حکم نامے کی تحت افسران کو ہدایت دی کہ وہ پغیر اجازت زلہ صدر مقام نہ نکلے انہوں نے افسران کی ہدایت کی کہ وہ بارشوں کے پیش نظر اپنے آپ کو عوام کے لئے دستیاب رکھیں صبح یہاں پہ کچھ داؤت بس کی وجہ سے کہیں گے تو کچھ ڈامج ہوا ہے اسپیشلی بلوک ہائی آمہ میں اور کلاروس میں تو وہاں پر ٹیم سے بھی موجود ہیں جو ریسٹوریشن ایفٹس ہیں یا ایوائکویشن ایفٹس ہیں وہ آلڈی آن گوئنگ ہے ایک ڈامج اسیسپن بھی کر لی جائے گی سون اور دیر آفٹر جو نیکسٹ کورس اف ایکشن ہم لے لیں گے زرگلگام کے پہاڑی سبڑیوجن نور آباد کے علاقوں میں کل شام بادل پھٹنے اور مسلسل بارشوں کی وجہ سے سے کسی بھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے جبکہ زرگلگام انتظامیاں اور پولس کی ٹیم انہیں متاثرہ علاقوں میں ریسٹیو آپریشن باز آباد کارے اور ریلیف کے ذریعے لوگوں کو راحت پہنچانے کا کام کیا کوریل منزگام زہچہ ملاقے بی پورا وڈو منزگام اور دیگر علاقوں میں سلاوی صورتحال پیدا ہوگی ایڈیشنل ڈی سی وی قر ایس ڈی ایم بشیر الحسن اے سی ڈی محمد عمران خان اور متعلقہ پولس افسرہ نکل ہی متاثرہ علاقوں میں صورتحال کا جائزہ لیا سنپور ناز کولنی سری نگر میں بارش سے سلاوی صورتحال پیدا ہو گئی ہے مقام لوگوں نے بتایا کہ علاقے میں ایک نالہ بہتا ہے جس پر کئی لوگوں نے غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے اور نالے سے نکاستی نہیں ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں اس کا پورا پانی بستی کے اندر داخل ہو جاتا ہے ایسے صورتحال کے چلتے مقام لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی حکومت سے مانگ کی گئی ہے ڈی سی انتاغ سید فخردین حامد نے محرم کے سلسلے میں انتظامیہ کا انتظامات کا جائزہ لینے کے قرض سے ولرحامہ پہلگام کا دورہ کیا اور زوران انہوں نے یوم آشورہ کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا اور محرم الحرام کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی اس ورانہ ڈی سی نے کئی عوامی مففوظ سے ملقات کی اور انہیں درپیش مختلف مسائل کے بارے میں آگئی حاصل کی ڈی سی نے متعلقین کو محرم کے آیام میں شیابادی والے علاقوں میں لوگوں کو ہر طرح کی سہولیت بہم پہنچانے کی ہدایت دی محرم الحرام کے لئے ہم جلہ انتظامے کے طرف سے جو جو فیسلٹیز دینی ہے جو جو سروس پروائیڈ کرنی ہے ان کا جائزہ دینے کے لئے میں آج پوری ٹیم کے رفت آیا تھا چاہے پی ڈی بھی ہو پی ایچی ہو آر ایڈ بھی ہو جو سفائی کا رہے ایسیسل سپلائز کا رہے آہ وارٹر ایڈ الیکٹرسٹی کی سپلائی کا رہے اس کا جائزہ لینے کے لئے آیا تھا اور ساتھ میں ہی یہاں کے گاؤں میں سفائی کا جو یہ دیکھتے مجھے لگتا ہی یہاں کے پورے گاؤں والے خاص کر اور یہاں کی جو پی آر آئیز اور بلوک آہ ایجنسیز ہے وہ قابلی تعریف ہے کہ انہوں نے گاؤں میں جو سچ گاؤں ہمارا جو لخت ہے اس کی طرح بڑھ رہے ہیں ساتھ میں ان کی کچھ دیری نہ مانگے تھی جس میں بہت ساری ہو گئی ہے اور کچھ جو رہ رہی ہے وہ ہم اس سال کے پلائن میں اٹھائیں گے اور مجھے پورا بروسہ انشاءالہ تھی یہ گاؤں بھی جو ایک مرکل ہے اس علاقے میں کیا برادری کا اپنا جو جو اس کو ہے وہ ملے گئے جم کشمیر میں کھیتوں کے اندر خاد اور جراسیم کو شدویات استعمال کرنے کے متبادل کیپشول متعارف کیے گئے ہیں بتا جارہا ہے کہ کیپشول یا گولیوں کی شکل میں دنیا کی پہلی کیپشول ان ٹیکنالوجی سامنے آئی ہیں اور اس میں خاد کی متبادل کیپشول متعارف کر آئے گئے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اب کاشتکاروں کو خاد کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اس کے بدلے چھوٹے سے کیپشول پانی میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں جو کھیتوں میں فصلوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے اور پیداوار میں اچھی نکل سکتی ہے اس سلسلے میں ماہرین کسانوں کو جانکاری بھی دے رہے ہیں مزیدین میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں منیر حسین حرہ آج ہم بات کریں گے نائنو ٹیکنالوجی کی اور جس طرح ہم یعنی اپنی کھیتوں میں خاد کا استعمال کرتے تھے یا مختلف جراسیم کچھ دوائیاں جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے اب ٹیکنالوجی آئی سی آگئی ہے کہ آپ خاد کے بطور اب کیپشول استعمال میں لائے جا سکتے ہیں وہ اب پہلی بار کشمیر کے اندر یعنی متعارف کیے گئے ہیں اور ان کیپشولوں کے ذریعے سے ہم کھیتی میں اپنی کھیتی باری کر سکتے ہیں جس طرح خاد ہم استعمال کر سکتے تھے پیداوار کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لئے اب اسی کیپشول کو استعمال میں لاکر کسان زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ یہاں ماہرین ہیں ان سے ہم جانے کی کوشش کریں گے یہاں ایک سائنٹسٹ ہے ہمارے ساتھ جی سب سے پہلے اپنا نام بتائیں جی بتائیں کیس طرح یہ جو نینو ٹکنالوجی کے ذریعے سے یہ جو کیپشول یعنی اسٹیبلش ہوئے ہیں بنائے گئے ہیں تو کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا اور کیسے استعمال میں لائے جائیں گے اور کسانوں کو کتنا فائدہ ہوگا ہے ابھی اس سے پہلے فارماز لوگ جو ہے وہ کیا بیکٹیریہ جو فرٹیلائزر ہے وہ یوز کرتے ہی تھے پر ابھی جو ہے ہم نے جو ایک نئی تیکھنے لائی ہے بائیو فرٹیلائزر کی پیسول کی تو جو کی 10 لٹر یا 25 kg پاوڈر کے ایکویویلینٹ ایک میکروب سکیپسول سے جس سے کی فارمرز کا ٹرانسپورٹیشن کوسٹ بھی کم ہو جاتا ہے اور دوسرا ہے ایک ایسا ریوویشنال ہی ہے فارما اگر کنٹینیوزلی بائیو فرٹیلائزر کیپسولز اور میکروبز کا یوز کرتے ہیں تو ان کو کیمیکلز جو ہے یوٹیلائزیشن ان کا 50% سے 70% تک کے کم ہو جائے گا ان کو جو ویجیٹیبلز یا جو بھی اورجز گروہ کر رہے ہیں اس میں کیمیکل کے جو ریسیڈیوز ہے وہ بھی ان کو 50 سے 70% تک دھیرے دھیرے وہ ریسیڈیو وہ کم ہوتا جائے گا اور ایک سوست کھانا ہمارے کسان لوگ جو ہے بچوں کو اور پورے سماج کو ایک دے سکتے ہیں اس سے جمین بھی دھیرے دھیرے اچھے اپنے پونر سطر پہ آ سکتی ہے جو کہ زمین ابھی کیمیکلز کا یوز کر کر کے جو خراب ہو گئی ہے اور اس کے وجہ سے الگ الگ تریقے کے جو ڈیسیز ہے سب سے بڑا کینسر ہے سکین ڈیسیز ایسے بہت سارے ڈیسیز جو فائل رہے ہیں اس کو بھی اورگینک فارمنگ سے ہم دیرے دیرے کنٹرول میں لا سکتے ہیں اور یہ جو بائیو فرٹلائزرز اورگینک ارد انرجی پرائیویٹ لیمیٹیٹ جو لے کے آئی یہ کیپسولز وہ ایک کسانوں کے لیے ایک وردان ثابت ہو سکتا ہے اس میں کوئی بھی طریقے کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک پیڑ پہ بھی ایک پوری کیپسول اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے تو بھی اس کا کوئی سکورچنگ یا پھر ایسا کوئی ریسیڈیول سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے نہ ہی اس سے کوئی کراپ کو نقصان ہوگا مجھے یہ بتائے کتنی لیٹرز کے پانی میں یہ کیپسول ہمیں استعمال کرنا ہے پھر اپنے کھیتوں میں چھڑکاؤ کرنا ہے تو کس طرح کی پروسس میں رہے گی اس کو ہم دو یا تین طریقے سے یوز کر سکتے ہیں پہلے تو بات ہے کہ کسان سائنٹیسٹ ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے وہ 100% بتا ہے پر یہ کیپسول ہے اور نئی ٹیکنولوجی ہے اس کے لیے ایک کیپسول کو 4-5 لٹر لک وارم وارٹر جو گنگونا پانی ہے اس میں 4-5 گھنٹوں تک اگر آپ یا پھر رات بھر بھی بھیگو کے رکھتے ہیں تو بھی چلے گا رات بھر بھیگو کے رکھنے کے بعد میں اگر آپ کو 100 لٹر سے 200 لٹرز 1 اکر کے لیے جتنا بھی ریکوارمنٹ ہے آپ کا up to 1 اکر جیسے 1 سکوئر فٹ سے 1 اکر تک کے ایک کیپسول سفیشینٹ ہے آپ اس کا استعمال 200 لٹر پانی میں ڈال کے ایک تو فلرڈ ایرگیشن سے کر سکتے ہیں اگر چھوٹے کروپ ہے تو اس کو آپ سپری کر سکتے ہیں اور دوسرا ہے اگر آپ کے پاس میں یہ سویدہ نہیں ہے پانی بھرا ہوا ہے تو آپ مٹی کے ساتھ میں یا پھر ورمی کمپوسٹ کے ساتھ میں کیپسول کے جل کو مکس کر کے کیپسول کے لیکویڈ کو مکس کر کے اس کو فیک سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو ہی یوز کر سکتے ہیں جے کے لیچ لائب میں فیلحال اتنا ہی پراب بنے رہے نیوز اٹین جمکشمی لدہ خیماتل کے ساتھ آدھا آپ